ہلو 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 اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب لوگ ایکو ٹھیک ٹھاک ہیں خیر خریت سے ہیں اور مزے میں ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے دار سی چٹ پٹا چٹخارا چنہ ریسپی چنہ چارٹ کی ریسپی ہے جو کہ رمضان کے مہینے میں بہت فٹ آتی ہے سب لوگوں کو بہت پسند آتی ہے سو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ریسپی کو آپ لوگ سکرین شورٹ لے لیجئے تمام انگریڈنٹس آپ لوگ کو باری باری میں بتانے والی ہوں سو غور سے دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی چیز کوئی بھی انگریڈنٹس آپ سے مسنا ہو جائے رائٹو جی سو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی سو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہیں جی دو عدد بوائلڈ پوٹیٹوز جن کیوں کہ میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اچھے طرح سے آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے کچھا پانین میں بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے چاپڈ انین جو کہ میں نے میڈیم سائز میک انین لے لی ہے ساتھ ہی ہمارے پاس ہیں ایک میڈیم ٹومیٹوز ہیں جو کہ میں نے ٹومیٹو کو چاپڈ کر لیا تھا بوائلڈ ایگ چک پیز ہیں یعنی وائٹ چنہ جس کو ہم بولتے ہیں سفید چنے وائٹ چک پیز اور ایک کپ میں نے یہ بوائل کر لیے وائٹ چنہ کو بوائل کرنے کے بعد آپ کے پاس ہونے چاہیے ریڈ بینز ان کو بھی اچھی طرح سے آپ نے بوائل کر لینا ہے اور ہاف لیمن آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے کوری انڈر تھوڑا سا چاہیے ہوگا اس کے بعد ہمیں ہاف لے لیا کیوکمبر کیوکمبر کو بھی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا اس کے پیسز میں سلائس یعنی آپ اس کے بنا لیں جس طرح سے بھی آپ کو کٹنگ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہے جی اس ریسیپی کی جان یعنی کہ چاٹ مسالہ اور اگر آپ میری طرح بہت سپائسی کھانا کھاتے ہیں بہت مزیدار تو اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی فوڈ ناممکن ہوگا رمضان میں اور یہ ہے جی ہمارے پاس پاپاڈرمز یعنی اس کو ہم پاپڑی بھی بولتے ہیں دوسرے لفظوں میں اور پاپاڈرمز بھی آپ کو ایزیلی مارکٹ سے ایویلیبل ہو جاتے ہیں کئی سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس دو کپ یعنی یوگرٹ ہے اس کو اپنے بیٹ کر رہنا ہے بیٹن یوگرٹ ہے اور یہاں آج ہمارے پاس سوسز ہیں املی کی چٹنی ہے اور یہ ہری چٹنی ہے ہری چٹنی بہت ہی مزیدار اس ریسیپی کی جان اور اسی ریسیپی سے اسی چٹنی سے اسی سوس سے آپ کو مازا آنے والا ہے اس ریسیپی میں کیونکہ یہی اس کو چٹ پٹا بنائے گا اور یہ ہے میرے پاس اسٹین والوں کی ٹیمارین املی سوس ہے اگر آپ گھر میں بنانا چاہیں تو وہ ریسیپی بھی میرے چینل بھی اویلیبر ہے میں آپ کو یہاں کیپشن میں وہ بھی بتا دوں گی اس کا لنک بتا دوں گی اور اس کے علاوہ آپ مارکٹ سے بھی یہ ویڈی میڈوینی ہوئی جو ہوتی ہے نا سوس وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ سکرن شوٹ لے لیجئے اور اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ نے اس کی اسیم لنک کیسے کرنی ہے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پلیٹ میں ہم نے پلیٹ کو تیار کرنا ہے سو ہم پلیٹ میں ڈالیں گے آلو یعنی پوٹیٹوز پھر ہم ڈالیں گے ریڈ بینز تمام چیزوں کو ہم ون بے ون کر کے جو بھی میں نے آپ کو ایکسپین کی ہے اس کو آپ نے ڈالتے جانا ہے ٹومیٹوز، انینز، ریڈ بینز، چٹپیز، کیوکیمبر، کورینڈر، پپوڈرمز، یوگرٹ یوگرٹ جتنا بھی آپ رکھنا چاہیں اس کی کنسسٹینسی ہے آپ زیادہ یوگرٹ لیتے ہیں تو آپ زیادہ یوگرٹ استعمال کریں کم لیتے ہیں تو کم ڈال سکتے ہیں ٹوٹلی اپ ڈال سکتے ہیں نو اشیوز، نو ورئیز اٹ آل پریشان نہیں ہونا اپنی پلیٹ اپنے حساب سے جیسا دل کرتا ہے بنائیں، کھائیں، انجوائے کریں سو ڈس اس مائی بیسک میسیج جو آل پیپر اچھا جی اب ہم ڈالیں گے لاسٹ پے ہم کریں گے اس کو دنیا پودینہ سے تھوڑا سا اس کی آرائش کریں گے زبو زبائش کریں گے سورہ سنگھار کریں گے اوپر سے ڈالیں گے چٹ مسالہ پاپا ڈامز اور مزیدار چٹکھارا چھنا چٹ ریسپی اس ریڈی ٹو سرف انجوائے کیجئے بنائیے کھائیے مجھے بھی یاد رکھئے میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریئے اگر آپ کو پسند ہی ہے ٹاڈا